بسم اللہ الرحمن الرحیم میری پیاری یوٹیوب فیملی آپ سب کو میری طرف سے السلام علیکم اللہ تعالیٰ آپ سب کو اپنے زمان میں رکھے ہر قسم کی بیماری تکلیف پریشانیوں اور بری وباؤں تکلیفوں سے بچائے اے آمین سمہ آمین اور جناب یہ صبح ناشتے کے بعد کا ٹائم ہے اور میں مسور کی دال پکانی تھی تو وہ صاف کر رہی ہوں اور اس کے بعد میں اس کو تھوڑی دیر کے لیے دھوپ پہ رکھ دوں گی کیونکہ ہمارے ہاں پانی خراب ہے تو وہ ایسے مطلب دال جلدی نہیں گلتی تو اس کے بعد یہاں پہ بھابی جان کو ڈائی لگانی ہے سوری تو یہ ان کا ہیر کلر ہے اور میں یہ لگانے لگی تھی تو میں نے کہا آپ سے شیئر کر لوں تھوڑا سا اور جی میری ہیلپر جو ہے وہ اپنے سسٹر کی شارٹ کی کٹیں کر رہی تھی تو میں نے کہا وہ بھی آپ کو دکھا دوں وہ ایسے پہلے چوک سے نشانات لگا رہی ہے تو اس کے بعد وہ اسے پہ کٹنگ کرے گی اور اگر نشان ٹھیک سے نہ بھی لگیں تو جو سلائیاں کٹنگ کر لیتے ہیں وہ ضروری نہیں ہوتا کہ اسی نشان کو جو چوک کے ساتھ لگائے ہوتے ہیں انہی کو فالو کرے ٹھیک سے کٹنگ کر لیتے ہیں تو ان کو اندازہ ہوتا ہے کہ اس طرح کرنی ہے تو آپ لوگوں کا بہت شکریہ آپ ویڈیوز پہ آتے ہیں اور کومنٹس کرتے ہیں ویڈیو واج کرتے ہیں آپ کا بہت بہت شکریہ پھر بھی آتے رہے میری ویڈیوز پہ اور میرے چینل پہ رونک لگائے رکھیں اور میرے چینل کو رونک بخشے رکھیں بلکہ یہ صحیح ہے ایسے اور یہاں سے وہ فٹنگ کی کٹنگ کر رہی تھی تو اس نے کٹنگ والی جگہ پہ بھی نشان لگا لیا اور پہلے والا نشان جو ہے وہ سلائک ہے تو بچ یہ تو سینے والے کا اپنا حساب ہوتا ہے کہ وہ کیسے کر رہے ہیں یا کس طرح سے کر رہے ہیں اور یہاں پہ وہ بازو کی کٹنگ کر رہی ہے بازو کی جو شمیز تھی اس میں کپڑا کم تھا تو اس میں تھوڑا سا کپڑا نیچے سے ڈال کے اور تو وہ اس کے کٹنگ کر رہی تھی اور اب میں آگئی ہوں کچن میں اور میں نے دال کو تھوڑی دیر دھوپ میں رکھا تو میں نے آپ کو بتایا تھا اس کے بعد پھر میں نے اس کو گرم پانی میں بھگو کے رکھ دیا اور یہاں پہ پھر گرم پانی دوسرے ککر پہ پانی گرم کیا ہے اور اس میں پھر دال ڈال لیا جب وہ گرم ہو گیا تھا تو اور پھر نمک ڈال لائے اپنے حساب سے ڈالنا ہے یہ سرخ میرچ ہے میرے خیال میں یہ کٹی سرخ میرچ تھی جو ابھی ڈال لی ہے اس کے بعد میں نے پیسی میرچ بھی ڈالی یہ ہلدی ڈال لی ہے اور اپنے حساب سے ہی ساری چیزیں ڈال دی ہوتی ہے یہ پیاز اور ٹاماتر اور سبز میرچیں یہ ڈال لی ہیں تو پھر اس کے بعد اس کو ڈھاک دینا ہے جب یہ اچھی طرح گل جائے گا تو پھر اس کو تڑکہ لگانا ہے اور تڑکہ لیسن کا لگانا ہوتا ہے اور یہ دیکھیں میں تڑکہ آپ کو نہیں دکھا سکتی ہوں سوری تو یہ میری ڈال کی فائنل لک ہے تو اتنی دیر میں آپ پلیز میرے چینل میری ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوا تو چینل کو سبسکرائب کر دیجئے اور بیل کے بٹن کو دبا کے آپ پلیز آل پہ کر دیجئے تاکہ میری ویڈیو آپ تک آتے رہے آپ کو ان کا نوٹفکیشن ملتا رہے اور کی میں نے دال میں چیکن کیوب بھی ڈالی تھی وہ میں آپ کو بتانا بھول گئی اس کے لئے سوری اور یہ بارش ہو رہی تھی یہاں پہ تھوڑی تھوڑی آج ہوئی ہے بادل تو دوپیر کے بعد سے تھے لیکن دوپیر کے ٹائم پھر بارش ہوئی ہے ابھی تو رکی ہوئی ہے خیر لیکن اللہ رحم کرے ہر طرف ہو رہی ہے بارشیں بہت زیادہ اللہ رحم کرے اور پھر رات کو میں اپنے بھتیجے کے پاس کی میں نے کہا آج میں آپ کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں تو آپ بتائیں کیا کھائیں گے تو انہوں نے کہا کیوں میں نے کہا بس کچھ سپیشل ڈے ہے میرا تو میں آپ کو کچھ کھلانا چاہتی ہوں انہوں نے کہا اچھا بھی رہنے دین چھوڑیں تھوڑی دیر تک اچھا تھوڑی دیر تک میں ویڈ کرتی رہی تھوڑی دیر کے بعد وہ گیا تو وہ اس نے پیز آرڈر کر دیا تھا تو وہ لے کے آیا اور کہتا کہ یہ میں نے آپ کو ٹریٹ دی ہے آپ کی بارتھ ڈے ہے تو میں آپ کو ٹریٹ دوں گا مجھے بہت زیادہ خوش ہیئی تو یہاں پہ ہم لوگ کھا رہے ہیں یہ میری ہیلپر بیٹھ ہی ٹی وی بھی دیکھ رہی ہے تو اس طرح اس نے ٹیبل کے نیچے رکھا ہوا ہوتا ہے ٹی وی اور ہینڈ فری لگا کے دیکھ رہی ہوتی ہے اور یہ میں اپنے پتیجے کا شکریہ دا کر رہی تھی اس کے پاس آکے کہ تینکیو میری مچ آپ نے مجھے ٹریٹ دی میری بارتھ ڈے پہ اور بہت شکریہ اور اس کے بعد میں نے پیزا انجائے کیا بہت مزے کا تھا خیر بہت مزے کا تھا اور بہت خوش ہی ہوئی اصل میں میں کہہ نہیں پاری مجھے بہت زیادہ خوش ہی ہوئی میں نے اس کو کہا کہ نہیں میں آپ کو دیتی ہوں ٹریٹوس نے کہا نہیں میں آپ کو ٹریٹ دوں گا برتھ دیا آپ کا ہے تو بہت زیادہ اچھا لگا بہت اچھا لگا بہت مزایا اور پھر میں کھا کھا کے نہ تھا تو میں کہہ نہیں ہوں آپ کیا کرو آپ یہ بچ نہیں کھایا جا رہا تو بہت اچھا لگا بہت مزایا اور بہت زیادہ انجائے کیا بہت زیادہ انجائے کیا ہم نے تو میرا آج کا لوگ بس یہیں تھا آپ لوگوں کا بہت شکریہ دعاوں میں یاد رکھیے اللہ حافظ